بسم اللہ الرحمن الرحیم پارا نمبر تیس سورت قدر بشک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لئے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم الحق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے اللہ تعالیٰ ایک ہے خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اس کے سوا بندگی کے لائق نہیں وہ ہر بات کو جانتا ہے کوئی چیز اس سے پشیدہ نہیں وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے وہ ہی مارتا ہے وہ ہی جلاتا ہے یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اس کے حکم سے ہی ہوتی ہے وہ تمام عیبوں سے پاک ہے وہ مخلوق جیسے ہاتھ پاؤں ناک کان اور شکل و صورت سے پاک ہے ملائکہ فرشتے فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں نور سے پیدا ہوئے ہیں ہماری نظروں سے غائب ہیں نہ مرد ہیں نہ عورت خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے جن کاموں پر خدا تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں فرشتوں کی گنتی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہاں اتنا ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہیں اور ان میں سے چار فرشتے مقرب اور مشہور ہیں اول حضرت جبرائیل علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کی کتابیں اور احکام اور پیغمبروں کے پاس لاتے تھے دوسرے حضرت میکائل جو بارش پہ انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں تیسرے حضرت اسرائیل ہیں جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں چوتھے حضرت اسرافیل جو قیامت میں سور پھونکیں گے اسلام علیکم ماشاءاللہ کتنی خوبصورت صبح ہو رہی ہے اس طرح سے دیکھنا ایسے آسمان میں سورج نکلتا ہوا رات ختم ہو کر دن نکلتا ہوا اور یہ روشنی یہ کلر مجھے بہت پسند ہے اور مجھے انتظار ہوتا ہے کہ حمد اور برکت زندگی کے ساتھ ہی ہے زندگی ہوگی تو ہی آپ نیکسٹ اٹھ کر ایسے یہ دیکھ سکتے ہیں تمہیں بہت شکر کرتی ہوں کہ مجھے موقع ملا میں یہ دیکھ سکوں ایک دن اور ملا مجھے کہ میں اپنے لائف کو بہتر کر سکوں اپنے ٹائم پر ہی سمجھ آتی ہے ہم کسی کو ایسے فورس نہیں کر سکتے نازبرزستی ہم کر سکتے ہیں کہ جلدی اسے سمجھ آئے ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے ہم دعا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کوشش آپ سب کے ساتھ فرائیڈے ماشاءاللہ بہت اچھے رہے رمضان کے اور گفوے دینا بہت اچھا لگا اور بہت شکریہ جنہوں نے اچھے دل سے ایکسپٹ کیا گفو دیا جائے تو زیادہ یہی خیال رکھا جاتا ہے کہ دوسرے کو پسند آئے اور یہ میری بہت زیادہ کوشش تھی اور بہت شکریہ جنہوں نے بتایا کہ ان کو ایسے پسند آئے ہیں اور آپ سب کا مجھے کہنا بہت اچھا لگے تو انشاءاللہ حمد اور برکت دے اللہ پاک تو انسان کیوں نہ کرے یہ ہے اوریو چاکلیٹ شیک شیک کے لیے میں نے چاکلیٹ ملک لیا اگر چاکلیٹ ملک نہیں ہے تو آپ مائلو یا چاکلیٹ پاودر وہ ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہے آئیس کریم ریسپی بہت ڈیفرنٹ ہے جیسے کہ میں بتا رہی ہوں جیسے کیفے میں شیک ملتے تو یہ ہے کہ اگر آپ پندرہ منٹ بعد بھی اس کو پییں گے تو اس کا تھک آپ کو لگے گا اور چاکلیٹ کا ہی صحیح فریور فیل ہوگا تو اب بھی آئیس کریم ڈال کے بلینڈ کر لیا اب جب میں اس میں دوسری بار آئیس کریم ڈال رہی ہوں اب اس کو زیادہ بلینڈ نہیں کرنا صرف ہلکا سا اس کو مکس کرنا ہے اور بچے تو ویسے بھی یہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں چاکلیٹ شیک اوریو منی پیکٹ یہ میں نے ایک اس میں یوز کیا اور یہ اس کا بالکل پرفیکٹ کلر ہے چاکلیٹ آئیس کریم کے ساتھ یہ آئیس کریم میں نے ان کو کال کی کسٹمر سرویس پر کنفرم کرنے کے لیے کیونکہ بہت زیادہ لوگ چاکلیٹ فلیور ونیلا فلیور یوز کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے حلال سیٹیفائٹ نہیں ہے اور نہ ہی سوٹیبل پور ویجٹیرین ہے اس میں لیس دن فائیو پوائنٹر الکوہل ہے پھر میں نے اپنے ہزبن کو کہا کسی معلم سے یہ مجھے صحیح کنفرم کر کے بتائیں جیسے کہ اگر آپ کسی مسجد میں دیکھتے ہیں ان کے کوئی جاننے والے ہوں اسلامی گروپ کے ویٹس ایپ میں گروپ ہوتے ہیں پھر موسٹلی یہ کنفرم ہوا کہ یہ جو الکوہل ہے یہ ایسے گریپس اور شراب سے الکوہل یہ نہیں ہے یہ کیمیکل الکوہل ہے جو کہ حلال میں آتی ہے تو میں نے کسٹمر سرویس کا نمبر میں رسکرپشن باکس میں ایڈ کر دیا ہے میں نے آپ کال کر کے ان سے کنفرم کر سکتے ہیں یہ ہے مینگو سموٹھی یا مینگو شیک جس میں ہے ملک فروزن مینگو شوگر اور مینگو جوز مینگو جوز کے ساتھ جب آپ سموٹھی یا شیک بنائیں گے آپ کو ٹوٹل ہی بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ لگے گا مینگو شیک میں آپ آئس کی بجائے اگر اس طرح سے مینگو خود فریز کر لیں اوور نائٹ فریز کر لیں اور پھر شیک بنائیں پھر جو ایک تھکنس ہوتی ہے آئس میں وہ بلکل ایک کیفے کی طرح ہوتی ہے ایک ریسٹرنٹ کی طرح تو یہ بہت زیادہ ایسے ایک ٹپس ہیں جو بتائے ہیں میں نے آج سب ریسپی بہت جلدی بننے والی ہیں اور بلکل کیفے سٹائل کی ہیں یہ ہے تھکن کریم جو کہ کول سے لی ہے اور اس کی انگریڈینٹس میں لکھا ہے سوٹیبل فور ویجٹیرین اس کے ساتھ ہے یہ کنڈینس ملک اس کو بیٹ کرنے سے پہلے کریم جو ہے وہ صحیح طرح سے کولڈ ہو اور پھر اس کو بنا کر پھر آف ریج میں رکھ دیں پھر یہ کریم کولڈ ہو جائے گی یہ فریش کریم پینکیک کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے ابھی تو میں بلکل اس میں کوکنگ ریکوائٹ نہیں ہے آئس کریم باول بنا رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ کیفے میں بھی ملتا ہے فروڈ کے ساتھ کریم پیٹ کرتے ہوئے جب یہ اس کی تھکنس ہوتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ کافی تھک کریم بن گئی ہے تو پھر آپ یہ ہے کہ اس کو فریش میں رکھ دیں کہ کافی یہ اور کولڈ ہو جائے قرآن پاک کی صورت شب قدر جو کہ تاک راتے ہیں اکیسویں رات ہے تیسویں ہے پچیسویں ہے ستائیسویں ہے اور انتیسویں ہیں جس کو شب قدر کہا گیا ہے قرآن پاک جو کہ اسمانی کتاب ہے اللہ پاک نے خود بتایا جس طرح سے مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے بتانا میں ویسے بتا رہی ہوں کہ شب قدر کیا ہے شب قدر وہ ہے جو کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں دو سال میں چوبیس ہوئے تو کتنے زیادہ مہینے بنتے ہیں پھر جا کے یہ پانچ راتوں کے بارے میں اللہ پاک نے بتایا ہے شب قدر کے بارے میں کہ اس رات میں فرشتے آتے ہیں انجل اور ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام روح کا فرشتہ جو کہ ہماری زندگی ختم کر دیتے ہیں کتنا لفظ مطلب کہ جب ہم دیکھتے ہیں ایسے لگتے ہیں ایسے ہم نے صرف دنیا میں ہی رہنا ہے اور وہ صبح تک یعنی کہ فجر تک وہ اسمان کی طرف ایسے رہتے ہیں میں تو ایسے باہر جا کے دیکھتی ہوتی ہوں چاند دیکھتی ہوں تارے دیکھتی ہوں اسمان دیکھتی ہوں فرشتوں کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے بہت زیادہ چیزیں ہیں جیسے کہ ہمیں چوٹ لگتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے اور یا چوٹ نہ بھی لگے جسم کے اندر پین ہوتا ہے تو پین کا اثر ہوتا ہے بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی اسی طرح ہی ہمارا یقین ہے کہ قرآن پرک میں لکھا ہے کہ صبح و فجر تک فرشتے ہیں ہر جگہ پہ اور انسان کا ایک ایک قدم اس کی ایک ایک آواز اس کا چلنا اس کا کام کرنا کہ سپیشلی اس ٹائم میں جیسے کہ ہمیں کسی چیز کا نہیں پتا کہ کسی نے کب مرنا ہے کب پیدا ہونے کب ججمنٹ ڈے ہے لیکن یہ چیزوں کا پتہ ہے جس کی رمضان میں زندگی ہے تو یہ ترجمہ اگر میننگ سمجھا جائے تو بہت انسان اپنی معافی مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے موقع دے جو گناہ ہوگے اس کی توبہ بلکہ گناہ کے سارے رستے یا اللہ بند کر دے میرے لیے اچھے رستے کھول دے ہماری نسلوں کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں اپنے بچوں پر اور آگے انہوں نے بھی اسی طرح لائف سٹارٹ کرنی ہے جیسے ہم یا ہمارے پیرنٹس کرتے رہے ہیں تو ان کے لیے بھلائی مانگنی کہ یا اللہ انہیں ہدایے دے ان کی طرف کوئی گناہ کا رستہ نہ آئے اور رزق حلال کی طرف جائیں چیزیں تو بہت ہیں بہت چیزیں سامنے آئیں گی بوری چیزیں سامنے آئیں گی لیکن فیصلہ اللہ کو محسوس کر کے کرنا وہ ایک بات ہے یہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ آئس کریم اور فروٹ کے ساتھ جو ایک بال بنتے ہیں آپ جب سیف کریں گے آپ چھوٹے بال بنا کر تب آپ دے سکتے ہیں بچوں کو بڑوں کو جیسے کہ ایک آئس کریم کا سیٹ ہوتا ہے وہ تو یہ ایک میں پریزنٹیشن آپ کو اس کی میں بتا رہی ہوں کہ آئس کریم تو ظاہر ہے تب ہی ایڈ ہوگی جب بلکل کھانے کا ٹائم ہو تب اور کیک اور پائن ایپل یہ آپ فریج میں باول میں رکھ سکتے ہیں بہت تھنڈا تو باقی کریم اور آئس کریم جو ہے اس کو آپ یہ ہے کہ بلکل جب کھانے کا ٹائم ہے تب آئس کریم اس کی ہے وہ ایڈ ہو نہیں تو آئس کریم تھوڑی دیر بعد ہی میلٹ ہوگی اور وہ سارا جو ہے پائن ایپل میں آئس کریم چلی جائے گی تو اس کے جو فروٹ ہیں سٹرابری مینگو پیسز فریش ٹیسٹی میٹھے والے جو عام ہیں وہ اس میں ہو بنانا ہو تو فروٹ کے ساتھ یہ کیک اور آئس کریم کا جباول ہے یہ بہت جلدی گرمیوں میں جیسے کہ آپ آئس کریم کے ساتھ بنائیں تو ایڈ کے لیے بہت زیادہ یہ اچھا ہے اور ویسے بھی ایک سویٹ ڈیزئرٹ ہے یہ ہے کنڈنس ملک ٹوپے اوریو بسکٹ یا وفرز یہ اس کے میں کچھ پیسز لے رہی ہوں تو بلکل اس کو آپ ٹائم پہ بنائیں عید کی تیاری تو صحیح جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہے ہر کسی کو اپنا ہی کنٹری جو ہے وہیں پر ہی سب مس کرتے ہیں پاکستان ہو انڈیا ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو تو میں بھی آپ کی طرح ہی مس کرتی ہوں بہت زیادہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنی فیملی میں میں خوش نہیں ہوں وہ ایک الہدہ بات ہے لیکن یہ ہمارا جو بلرڈ لیشن ہوتے ہم اس سے کٹ اپ ہو کر کہیں بھی سیٹسفائٹ نہیں رہ سکتے آپ کی جب میریج ہوتی ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ ختم ہو گیا بے شک یہ شاپنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن پاکستان کی آپ نے میرے ولوگز دیکھے تو موصلی کہتے تھے کہ لگتا ہے میں شاید فرس ٹائم پاکستان گئی ہوں مجھے ہر چیز میں ہی وہاں پر بہت زیادہ فیل ہوتا ہے مطلب کہ خوشی ہوتی ہے پیسے لگاتے ہوئے بھی شاپنگ کرتے ہوئے بھی سب چیزیں جیسے کہ انسان کوئی ایک ذہنی سکون ہوتا ہے یہاں کی لائف کش مکش بہت زیادہ بیزی ہے اور بیزی چیزوں سے جتنا زیادہ آپ کم رہیں مطلب کہ جتنا انسان بچ سکے ان چیزوں سے تو وہ ہر کسی کی اندر ایک نیچر ہوتی ہے کسی کو ٹائم لگتا ہے اپنے وقت پہ سمجھ آتی ہے چیزیں اور پھر وہ ٹائم تو گزر چکا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی مجھے بھی کافی سال ہو گئے ہیں جیسے کہ اور میں ویسے ہی زیادہ بکس پڑھتی ہوں پڑھتی رہی ہوں اسلامی بکس پڑھیں میں نے تو وہ دوسری بک نالج کی جو بھی ہیں اور پھر میں ایک چیز کو میں لیتی ہوں سوچتی بھی ہوں آپ سب کے جو کمنٹس ہوتی ہیں آپ سب کی باتیں ہوتی ہیں میں نے سوچنا اور بولنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن میں اس کو بہت سمیداری کے ساتھ کوشش کرتی ہوں کہ میں پورا کر سکھوں آپ سب کے جب کمنٹس آتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی بات جائے آسٹریلیا میں شوپنگ کا ٹائم جو ہے جو منت چل رہے ہیں جلائے یہ جیسے آپ کو چیزیں کچھ اچھی مل جاتی ہیں مطلب مناسب پرائس پر اور پھر دسمبر میں آپ کو ملیں گی اگر آپ نے آور سیز جان ہے یا اپنے کسی کو گفت پھیجنے ہو تو اپنے لئے بھی لینا ہو تو یہ بہت بیس ٹائم ہوتا ہے تو اسی طرح ہی پرائس کو آپ دیکھ چیک کر لینا چاہیے چیزیں جو ہیں اور اتنی پرائس میں ہوتا ہے کہ اگر ایکسپینسی بھی زیادہ نہ ہو تو ٹائم بات چینج بھی ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ چینج کر سکتے ہیں جلدی جس کی پرائس مناسب بھی ہو بہت شکریہ آپ سب کا